شب براعات عبادت کی رات ہے اب عبادت کے اندر کیا چیزیں بطور خاص آ جاتی ہیں اس رات نوافل پڑے جائیں نمبر دو یہ ہے کہ بطور خاص صلاة و تسبیح فرمایا کہ اگر تو یہ پڑے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے ظاہری باطنی سارے گناہ ماف کر دے گا تیسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ کلمہ طیبہ اس کا ورد وظیفہ ضرور کیا جائیں چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کو اپنی تسبیح اور حمد بہت پسند ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ الحمدللہ اتنا بھی کافی ہے پانچوے نمبر پہ درود پاک پڑنا یہ بڑی عظیم چیز ہے اچھا چھتے نمبر پہ استغفار استغفار کا تذکرہ بطور خاص رات کے معمولات کے اندر قرآن میں بھی ہے احادیث میں بھی ہے اور شب برات کے اندر بھی ہے اور اس کے ساتھ پھر ایک بہت افضل ذکر وہ تلاوت قرآن ہوتا ہے ایک اور معمول قبرستان جانے کا بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام میں اس رات قبرستان تشریف لے گئے تو یہ معمولات کا میں نے ایک پورا مجموعہ جو ہے وہ عرض کر دیا کہ یہ والے عمال کیے جائیں